مہدی فیکسر ہوتا ہے اس کو کیسے بناتے ہیں یہ آپ لوگ گھر پہ بنا سکتے ہو کیونکہ اکثر جب ہم ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بات کی جاتی ہے کہ مہدی فیکسر جو ہے وہ ہماری اپنی پروڈکٹ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ہم گھر پہ بنا سکتے ہیں اس کے اندر جو پروڈکٹ استعمال ہوتی ہے آپ لوگوں نے اس کو دھیان سے دیکھے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ وہ بہت زیادہ ہامفل ہوتی ہے اس کو احتیاط سے آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے ہماری سکن جو ہے وہ اس سے ڈیمیج ہو سکتی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اس کا یوز بھی بتاؤں گی لیکن اس کو بنانا کیسے ہے وہ بھی وساسات بتاؤں گی تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا اور ویڈیو کے ان تک ضرور دیکھ تو اس کو بنانے کے لیے دو انگریڈینڈ جو ہے مین وہ یوز کیا جاتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس بوٹل کے بارے میں تو یہ بوٹل جو ہے وہ کاربونک ایسٹ کی بوٹل ہے تو اس کی پک جو ہے وہ میں ساتھا ٹیس کر دوں گی آپ کو کیونکہ یہاں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوں گا ویڈیو میں اور دوسرا دوسرا انگریڈینڈ اس میں جو یوز کیا جاتا ہے وہ میرون ریشمی کلر ہے یہ آپ لوگ کو کہاں سے ملے گا اس کی بھی ڈیٹیل آپ لوگ کو بتاؤں گی اور یہ آپ آپ کو کاربونک ایسٹ کا ہاں سے ملے گا اس کی بھی ڈیٹیل آپ لوگ کو ساری بتاؤں گی آپ لوگا نے بس ویڈیو کو دیکھنا ہے دیکھتے جانا ہے جیسے جیسے میں بتاؤں گی جیسے جیسے سمجھاؤں گی بلکل ویسے ویسے کرتے جانا ہے اور آپ کو جو ہے مہندی فکسر وہ تیار ہو جائے گا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کاربونک ایسٹ کی بوٹل کو کھولنا نہیں ہے بلکل بند کر کے اچھے طریقے سے اس کو بند کر کے آپ لوگوں نے اس کو گرم پانی کی اندر پانی کو فل گرم کر لینا ہے اس کے اندر رکھ دینا ہے کیونکہ اس کے اندر جو میٹیریل ہوتا ہے وہ جیسے پھٹکڑی ہوتی ہے نا ویسے ہوتا ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو لکورڈ فارم میں لے کے ہونے ہیں جب ہم اس کو گرم پانی میں رکھیں گے تو یہ لکورڈ فارم میں آ جائے گا یہاں بوٹل کے ساتھ جو ہے وہ کلر لگا ہوا تھا اس وجہ سے پانی ریڈ ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ لکورڈ بند چکا ہے اب اس لکورڈ کو ہم نے کی کرنا ہے کیسے use کرنا ہے یہ بھی آگیا کہ دیکھتے جائیں کیا ہوگا یہ بالکل liquid form میں آ چکا ہے جو اس کے اندر جو چیز تھی وہ liquid form میں ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے اندر پانی تھوڑا سا add کریں گے کیونکہ یہ جو ہے بہت زیادہ harmful ہوتا ہے سکین پہ اگر یہ direct لگائیں گے تو ہماری سکین جو ہے وہ جل بھی ستی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ایک سمجھ جو ہے وہ پانی تھوڑا سا اس کے اندر ڈال لینا ہے جب ہم پانی اس کے اندر ڈال لیں گے تو اس کے بعد آپ نے half چمچ آپ half سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو مناسب لگیا آپ اتنا ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں صرف half ہی ڈالوں گی میں rune resmi color آپ لوگوں نے add کرنا ہے میں rune resmi color آپ لوگوں کو کہاں سے ملے گا اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جب ہم بزار جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کپڑوں کو color کروانے کے لیے جب ہم دیتے ہیں تو یہ وہ color ہے یہ آپ لوگوں کو انہی کے پاس سے ملے گا آپ لوگوں نے ان کو کہنا ہے کہ آپ ہمیں rune resmi color دے دیں تو وہ آپ لوگوں کو rune resmi color جو ہے وہ دے دیں گے ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں نے لے لینا ہے وہاں سے اور کاربونیک ایسر کی جو bottle ہے یہ آپ لوگوں کو کسی بھی medical store سے مل جائے گی آپ بھڑی بھی لے سکتے ہیں اور یہ چھوٹی bottle بھی آپ لے سکتے ہیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھارنے کے لیے یہ چھوٹی bottle یوز کی ہوئی ہے تو اب کیا کریں گے ہم اس کو بند کر دیں گے کیپ لگا دیں گے کیپ لگانے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ shake کر لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے زیادہ تیز آنچ پہ نہیں پکانا ہلکی آنچ پہ آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے کیونکہ یہ chemical ہے اور اس سے ہمارے skin جو ہے وہ جل بھی سکتی ہے تو جب ہم ہم اس کو پکائیں گے تو یہ کیمیکل جو ہے وہ تھوڑے کم ہو جائیں گے تو اب یہ پک جائیں تو اس کو تھنڈا کر لیں تھنڈا کرنے کے بعد کسی بھی کانچ کی بوٹل میں یا پھر جو آپ نے امپٹی کی ہوئی ہے بوٹل کاربورنگ ایسی کو اس میں یاد کر لیں تو یہ تھا ہمارا کلر فکسر کلر فکسر کو کیسے بناتے ہیں یہ ایسے بناتے ہیں جی کلر فکسر کو جو مہندی آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں کہ کلر فکسر جو ہے وہ کیسے بنتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ہم سے بائے کر لیں تو اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اور مجھے بھی رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد ٹیک کیر بائی بائی